مہترم سامین اکرام شبنم میوزک پیش کرتے ہیں محبت کی ایک ایسی داستان جس کو سن کر آپ کے بھی آنسو نکل پڑیں گے یہ واقعہ ہے سلیم اور مہر کا جس کو لکھا ہے انیس وزیر گنجوی صاحب نے میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں کشور ملہوترہ جی نے اور یہ ریکارڈنگ ہے ایس کلینی اسٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی تصنیم عارف کی آواز میں یہ محبت کا انجام انوان سے بہت ہی حسین واقعہ ملحظہ کیجئے گا اور اس واقعے میں آپ مہر اور سلیم کی سچی محبت کا واقعہ سننے جا رہے ہیں ملحظہ کیجئے گا جان لیلے کا ظالم زمانہ جان لیلے کا ظالم زمانہ دوستو دل کبھی نہ لگانا دوستو دل کبھی نہ لگانا جان لیلے کا ظالم زمانہ جان لیلے کا ظالم زمانہ دوستو دل کبھی نہ لگانا لگانا دوستو دل کبھی نہ لگانا دوستو دل کبھی نہ لگانا ملحظہ کی جان لگانا دوستو دل کبھی نہ لگانا ساتھ ساتھ ایک دوجے کے ہر پل رہا کرتے تھے وہ نہ جدا ہوں گے کبھی ایسا کہا کرتے تھے وہ آگے کیا ہونا ہے یہ انجام پر نہ غور تھا دن لڑک پن کے تھے وہ ماسومیت کا دور تھا ہر قدم پھر پیار کی وہ سیڑیاں چڑھنے لگے دیرے دیرے وہ جوانی کی طرف بڑھنے لگے کام پھر سلیم نے شروع زری کا کر دیا اور مہر نے بھی تھا یہی کام گھر میں کر لیا آنا جانا رہتا تھا سلیم کا مہر کے گھر پیاس بجھتی تھی دلوں کی ملتی تھی جب جب نظر بڑھ گئی تھی حد سے زیادہ دونوں کی بے چہنیاں اب سہی جاتی نہ تھی ہر کس دلوں سے دوریاں روز رہتا تھا ملنا ملانا روز رہتا تھا ملنا ملانا دوستو دل کبھی نہ لگانا دوستو دل کبھی نہ لگانا روز رہتا تھا ملانا اب ہمیشہ کے لیے ایک دوجہ کے ہو جائیں ہم رکھ کے تیرے شانوں پہ سر چین سے سو جائیں ہم اچھلا خوشیوں سے سلیم اور بولا اے جانے حیات چھین لی ہے آج تم نے مجھ سے میرے موں کی بات آج واپس شام کو جب گھر میں اپنے جاؤں گا ساری باتیں جا کے گھر والوں کو میں بت لاؤں گا ساتھ دے گا ایسے میں تم دیکھنا وہ رب میرا مجھ کو ہے پورا یقین مانیں گے کہنا سب میرا تم سے بچپن میں کیا وعدہ نبھاؤں گا ضرور میں تمہیں دلہن بنا کے گھر میں لاؤں گا ضرور چوری چوری ملنے سے آزاد ہو جائیں گے ہم ہر طرف ہوگی مسرت شاد ہو جائیں گے ہم آنکھ بھر آئی خوشی سے دل خوشی سے بھر گیا شام کو نبٹا کے سارے کام جب وہ گھر گیا دیکھتا ہے گھر میں پیٹھے ہیں نئے میں مان کچھ اج نبی تھا ان سے وہ اس کی نہ تھی پہچان کچھ پھر ہوا مانوں یہ جو لوگ گھر میں آئے ہیں واسطے اس کے ہی وہ شادی کا رشتہ لائے ہیں بھولا ایسے میں وہ مسکرانا بھولا ایسے میں وہ مسکرانا دوستو دل کبھی نہ لگانا دوستو دل کبھی نہ لگانا دوستو دل کبھی نہ لگانا موسیقی گفتگو ہوتی تھی گھر میں تھا خوشی کا بلغلا غم سے مرجھایا سلیم گھر سے باہر کو چلا دیکھا مانے جب سلیم بیٹے کا کچھ ایسا حال ہاتھ پکڑا اور پوچھا غم ہے کیا بتلا اے لال کیوں ہسی ہوتوں سے تیرے لال میرے دور ہے کیا تجھے شادی کا یہ رشتہ نہیں منظور ہے لے گیا کمرے میں ماں کو حال سے واقف کیا جو بھی منصوبہ تھا اس کا ماں کو سب بتلا دیا باتیں سن کے بیٹے کی ماں ہو گئی پھر غم زدہ کشما کشمیں پڑ گئی ماں اور کرتی بھی وہ کیا دھیرے دھیرے پھر سبھی رازے محبت کھل گیا اور مہر کے گھر والوں کو بھی پتا سب چل گیا پھر سلیم اور مہر پہ پہرے بٹھ لائے گئے ہو گئے اپنی پر آئے دل کو تڑ پائے گئے کہتا تھا سب سے سلیم توڑو نہ ایسا قہل جی نہیں پائے گی میرے بین میری پیاری محل میں بھی اس کے بین کسی صورت میں رہ سکتا نہیں غم یہ فرقت کا پورا ہے اس کو سہ سکتا نہیں چیخہ چلایا پہت کوئی نہیں راضی ہوا بکھرے تو دل ٹوٹ کے انجام بربادی ہوا جل گیا دل کا وہ آشیانہ جل گیا دل کا وہ آشیانہ دوستو دل کبھی نہ لگانا دوستو دل کبھی نہ لگانا دوستو دل کبھی نہ لگانا موسیقی پیار دونوں کا شہر میں خوب رسوا ہو گیا بات پھیلی آت سی لوگوں میں چرجہ ہو گیا ہر طرف پہرے لگے ملنا ہوا محال تھا اور پُرا سلیم سے زیادہ محر کا حال تھا ہو گئے تھے دونوں گمسم کھانا پینہ چھوڑ کر ہس رہے تھے دنیا والے دو دلوں کو توڑ کر چھوڑ چھوڑ دونوں کے سپنے سنہرے ہو گئے نہ سنی ان کی کسی نے لوگوں بہرے ہو گئے ایک دن اپنے محلے میں سلیم تھا کھڑا نام سے اس کو کسی نے دھیرے سے دیکھ سدا سامنے اس کے محلے کا وہ لڑکا تھا کھڑا اس کی جانب دوڑ کے پورن سلیم چل پڑا بولا اسے پھر سلیم کیسی ہے میری محر کوئی بھی دیتا نہیں اس کی مجھے خیر و خبر بولا لڑکا تم سلیم اس کا خیال چھوڑ دو جس میں وہ سورت محر کی ہر وہ شیشہ توڑ دو اب ملے تم کو محر ایسا مجھے لگتا نہیں تم نے جو کچھ سوچا ہے ہرگز وہ ہو سکتا نہیں تم ادھر لاچار ہو تو وہ ادھر مجبور ہے لوگوں کو ملنا تمہارا اب نہیں مندور ہے ہو سکے تو اسے بھول جانا ہو سکے تو اسے بھول جانا دوستو دل کبھی نہ لگانا دوستو دل کبھی نہ لگانا دوستو دل کبھی نہ لگانا موسیقی کرتے ہیں اب رات دن محر پہ دھر والے ستم دیرے دیرے ہو رہی ہے زندگی اس کی ختم سن کے یہ الفاظ غصے میں سلیم بھر گیا اور یکا یک دوڑتا فوراں محر کے گھر گیا بولا سب سے اب نہ کرنا تم محر پہ یہ ستم ورنہ میں بھی توڑ دوں گا آپ کی جو کھٹ پے دم نہ سمجھنا میں تمہارے ظلم سے ڈر جاؤں گا اب اگر ایسا ہوا تو کچھ بھی میں کر جاؤں گا اتنا کہہ کر چل دیا واپس سلیم لوٹ کر پھر وہ جھنجلاتا ہوا غصے میں پہنچا اپنے گھر آتے ہی گھر خود کو زخمی حد سے زیادہ کر لیا آج دے دینا ہے جان اپنی ارادہ کر لیا بولا سب سے عشق میں حد سے گزر جاؤں گا میں نہ ملی مجھ کو محر تو آج مر جاؤں گا میں گھر والوں نے دی تسلی تو کلی دل کی کھلی بڑھ گیا کچھ حوصلہ دل کو دوانائی ملی جان نہ دے دے سلیم والدین ڈر گئے لے کے رشتہ شادی کا فوراں مہر کے گھر گئے لیکن بھائی نے مہر کے رشتے سے انکار کر کر دیا باہر سب ہی کو گھر سے یوں تکار کر دوب غم میں دلوں کا فسانہ دوب غم میں دلوں کا فسانہ دوستو دل کبھی نہ لگانا دوستو دل کبھی نہ لگانا دوستو دل کبھی نہ لگانا بولا یہ نہ ہوگا ہرگز مجھ کو نہ سمجھانا تم پھر دوبارہ لے کے رشتہ گھر میرے ارمت آنا تم باپ ماں سلیم کے بابس ہوئے پھر اپنے گھر ہو گئے بے آ برو آنکھیں گئیں عشقوں سے بھر دیکھا جب سلیم انہیں چہرے کو یوں تُرا ہوا تیش میں آ کر کہا بگلاؤ مجھ کو کیا ہوا ماں نے سارا حال اپنے لادلے سے کہہ دیا بولی تیری خاطر غم بے عزتی کا سہ لیا سن کے یہ باتیں سلیم غصے میں اٹھا تبھی بولا میں بتلاتا ہوں اس شخص کو جا کر ابھی روکا ماں نے پھر اسے اپنی قسم میں باندھ کر اور کہا جانا ہے تو جا لاش میری لانگ کر بے باسی میں زخم کو ہاتھوں سے اپنے سی گیا کر دیا مجبور امہ نے سارے آنسو پی گیا دوستو اب حال سنیے گاہ مہر کا کیا ہوا بھائی کی باتوں سے اس کو تھا بڑا سدما ہوا سوچتی تھی اب نہیں ہو پائے گا اپنا ملن مارے ڈالے گی مجھے جلسا کے دوری کی جلن آ پرو رہ جائے علفت کی میں ایسی آن دوں مانگتی ہے یہ محبت کیوں نہ اپنی جان دوں عشق تھا اب غموں کا نشانا دوستو دل کبھی نہ لگانا دوستو دل کبھی نہ لگانا دوستو دل کبھی نہ لگانا اس محبت میں نا جانے لوگ کیا کیا کر گئے دنیا والوں نے نہیں مل لے دیا تو مر گئے کرتے ہیں دیوانے جیسا ویسا ہی اس نے کیا گھر میں تھا موجود پہلے سے زہر سب پی لیا چھٹ پٹا کر جسم سے روح اس کی رخصت ہو گئی مٹ گئی تیہیر پھر سے ختم وحشت ہو گئی کر دیا لوگوں نے لے جا کر مہر کو پھر دفن آگ میں نفرت کی جل کر رہ گیا دل کا جمن جب سنا سلیم انہیں اس کی محبت نہ رہی غم یہ سہ پانے کی اس کے دل میں ہمت نہ رہی رات آ دھی جب ہوئی پہنچا مہر کی قبر پر زور سے دے کر صدا بولا میری جانے جگر کیسے ہو سکتی ہیں دل سے دھڑکنیں دل کی جدہ آ گیا میں تجھ سے ملنے تو بھی مجھ سے ملنے آ آل تھا دیوانوں جیسا نہ کوئی بھی ہوش تھا رات کا تھا وہ پہل سارا شہر خاموش تھا پھر مہر کی قبر سے آئی اسے کوئی صدا جس کو سن کر اس نے خود کو کر لیا فوراں فنا عشق میں انجام جو ہونا تھا آخر ہو گیا عمر بھر کو وہ مہر کی قبر پر پھر سو گیا ہے آنیسس کا دشمن زمانہ ہے آنیسس کا دشمن زمانہ دوستو دل کبھی نہ لگانا دوستو دل کبھی نہ لگانا دوستو دل کبھی نہ لگانا